نمسکار ڈی ڈی نیوز پر آپ دیکھنا شروع کر چکے ہمارا خاص پروگرام اس وقت میں ہوں لال چندرہ سنگھ تو آج ہم خاص طور پر ایک بڑی خبر پر چرچہ کرنے والے ہیں اس وقت میں اور وہ خبر کیا ہے وہ خبر یہ ہے کہ پردھان منتری نے جو ایک لکیر کھیچی ہے دیو کاج بھی دیش کاج بھی یعنی ویراست کے ساتھ وقاس کا جو نعرہ ہے اس کو اور زیادہ بلند کیا ہے پردھان منتری نے تو آج اس پر ہم وستار سے چرچہ کریں گے کہ کس طرح انہوں نے کہا کہ پہلے بہت اپیکشہ ہوئی اس چیز کی ویراست کی لیکن اب جو نیا دور ہے اس میں کس طرح سے دیو کاج اور دیش کاج دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی انہوں نے کہا کہ اگلے پانچ سالوں میں جو وقاس ہے اس کا ایک الگ پراتیمان دیکھنے کو ملے گا یہ موڈی کی گیرنٹی ہے تو اسی پر خاص چرچہ کریں گے اور اس پر جڑیں گے ہمارے ساتھ خاص مہمان بھی ہمارے سمماداتہ سے بھی جڑنے کی کوشش کریں گے لیکن سب سے پہلے اس وقت کی ہیڈلائنز کو دیکھ لیتے ہیں پردان منتری نریندر موڈی نے وارانہ سے دورے پر سنت ربیداز کی نئی پرتیمہ کا کیا انعورن سنت ربیداز کی جینتی سماروں کو بھی پی ایم نے کیا سمبودھیت کہا مہاد سنت گرو ربیداز جی کے سندیش اپنا کر بھارت وکاس پت پر تیزی سے اگرسر پی ایم نے کاشی سانسد گیان پرتیوگیتہ کاشی سانسد فوٹوگریفی پرتیوگیتہ اور کاشی سانسد سنسکرت پرتیوگیتہ کے ویجیتاؤں کو کیا سمبانیت کہا یوہ شکتی بھارت کا ادھار اگلے پانچ برشوں میں دیش میں نئی سفلتاؤں کے پرتیمان گڑھنے کی دی گارنٹی واران اسی میں پی ایم نے کہا اگلے پانچ برشوں میں نئی سفلتاؤں کے پرتیمان یہ موڈی کی گارنٹی دیو کاج اور دیش کاج دونوں ساتھ ساتھ وراثت کے ساتھ وکاس کا نعرہ ایک بار پھر سے کیا بلند ٹی ایم سی نے تا شاہ جان شیک پریڈی نے کسا شکنجا واشی منگال میں چھے جگہوں پر کی چھاپے ماری سندش خالی جا رہی بی جے پی کی مہلہ نتاؤں کو پولیس نے ایک بار پھر سے روکا لوکٹ چیٹر جی پولیس حراسط میں این ایچ آر سی کی ٹیم پہنچی سندش خالی رائے سینہ ڈائلوگ کے نوویں سنسکرن کے انتیم دن ویڈیش منتری ڈاکٹر ریس جائشنکر نے کہا روس اب ایشیای دیشوں کی طرف کر رہا ہے رخ ایشیا کے انہی دیشوں کو روس سے جڑنے کی ضرورت تو یہ تھی ابھی تک کی اس وقت تک کی ہیڈ لائنز اور اب آج کی خاص چرچہ اور جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ آج کی جو ہم خاص چرچہ کرنے والے ہیں وہ جو ایک نئی لکیر لے کر پردھان منتری چل رہے ہیں جس پر بار بار وہ کہہ رہے ہیں وراثت کے ساتھ وکاس تو کل بھی پردھان منتری نے یہی بات کہی تھی اور آج بھی کہی ہے تو پی ایم موڈی نے کل سب سے پہلے دیکھتے ہیں کیا کہا تھا گجرات میں ولینات دھام کا اُدھاٹن کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا آج دیش کاج اور دیو کاج دونوں میں تیزی آئی ہے اس نئے دور میں دیش کاج اور دیو کاج دونوں میں تیزی آئی ہے پردھان منتری نے کل یہ گجرات میں کہا تھا ساتھی انہوں نے کہا کہ جن کا ورشوں تک شاسن رہا وہ لمبے سمیہ تک وکاس اور وراثت میں ٹکرا وہ پیدا کرتے رہے یعنی کی پچھلے سرکاروں پر بولا حملہ پی ایم نے کانگریس پر آروپ لگاتے ہوئے کہا انہوں نے سومناتھ جیسے پاونستھل کو بھی بیواد کا کارن بنا دیا تھا پی ایم نے کہا یہ وہی لوگ ہیں جو گجرات کے پاونستھلوں کی اُپیکشا جن لوگوں نے کی اور دشکوں تک موڑھرہ کے سوری مندر کو ووٹ بینک کے نظریے سے دیکھتے رہے اس کے ساتھ ہی پی ایم موڈی نے آگے حملہ بولتے ہوئے کہا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بھگوان رام کو بھی کالپنیک بتایا اور آیودھیا میں مندر نرمان میں روڑے اٹھکائے ان لوگوں نے تو یہ تمام جو باتیں ہیں اس کو لے کر پردھان مندری نے پچھلے سرکاروں پر حملے بولے ہیں اور انہوں نے آگے کہا آج پورا دیش سانسکرتک پنر جاگرن کو لے کر ایک نئی اورجہ سے بھارا ہوا ہے اور اس نئے دور میں ساماجی کارتھک وشمتائیں کم ہوئی ہیں تو اس نئے دور کے بکاس کا پردھان مندری خاص طور پر پردھان مندری نے ذکر کیا انہوں نے کہا کہ موڈی کی گیرنٹی کا لکش سماج کے انتیم پایدان پر کھڑے ویقتی کے جیون میں بدلاو لانا ہے انتیودے کی بات جسے ہم کہتے ہیں پی ایم موڈی نے کہا اس دور میں دیوالے بن رہے ہیں تو کروڑوں گریبوں کے لیے پکے مکان بھی بن رہے ہیں یعنی دونوں چیزیں ساتھ ہو رہی ہیں کروڑوں ماتاؤں اور بہنوں کے لیے شوچالے بھی بن رہے ہیں تو کروڑوں لوگوں کو آیشمان کاڑ بھی تو مل رہا ہے یعنی ویراست اور وکاس دونوں پی ایم نے کہا اسی کروڑ لوگوں کے لیے مفتراشن کو بھگوان کا پرساد مانتے ہیں تو دس کروڑ نئے پریواروں کے لیے نل سے جل کو امرت پانچ سو ورشوں کی پرتیق شاہ سماپت ہوئی اور رام للا ویراجبان اپنے بھویا بندر میں لوٹ آئے ہیں آیودھیا کا خاص طور پر ذکر کیا بھویا آیودھیا دیبیا آیودھیا آج دیش اور دنیا کے آکرشن کا کیندر بنا ہے اور اب تو دنیا بھر میں اس کی چرچہ ہو رہی ہے آیودھیا دھام ریلوے سٹیشن سے لے کر انٹرناشنل ائرپورٹ نے بھارت کے تیر تھستھلوں کی بھبیتہ کو لوٹائی ہے اور یہ تیر تھستھل اب دیویہ ہیں بھبیہ ہیں آج پرتے دن تین لاکھ سے بھی ادھیک تیر تھیاتری آیودھیا پہنچ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ جب اتنے تیر تھیاتری پہنچ رہے ہیں تو ہزاروں لوگوں کو روزگار بھی مل رہا ہے تو جو بات کہتے تھے جو لوگ کچھ لوگ کہتے تھے مندروں سے روزگار تھوڑی نہ ملتا ہے ان کو یہ جباب ہے کہ ہاں ملتا ہے اور مل رہا ہے آج اتر پردیش میں ہر سال پندرہ کروڑ سے بھی ادھیک تیر تھیاتری پہنچ رہے ہیں اور ساباجی کارتھیک وکاس میں ان کا مہت وپون یوگدان ہے اور آج کی بات کریں تو آج پی ایم موڈی اپنے سنسنی اکشتر وارانسی میں ہیں اور وہاں پر ہزاروں کروڑ روپے کی پریوجناوں کا ادھگاٹن شلانیاز کر رہے ہیں تو پی ایم کا وارانسی میں بھاوی سواگت ہوا جائے شریرام اور موڈی موڈی کناروں سے ان کا زبردست سواگت کیا گیا پی ایم نے وارانسی میں کیا ساڑھے تیرہ ہزار کروڑ روپے کی وکاس پریوجناوں کا شبھارم اور شلانیاز پی ایم نے سنت روی داس کے مہان یوگدان کو نمن کیا اور جاتی کے نام پر بیبھاجن کی راجنیتی کی آلوچ نہ کی پی ایم نے کہا کہ وارانسی آج منی پنجاب کی طرح دکھ رہا ہے روی داس جینتی پر پنجاب سہت دیش بھر سے شد دھالو وہاں پر جھٹے ہوئے ہیں پی ایم نے سنت روی داس جن مستری کے آسپاس لگ بھگ 32 کروڑ روپے کے ویبھن ویکاسکاریوں کا اوڈھ گھاٹن کیا اس کے ساتھ ہی 62 کروڑ روپے کی لاغت سے سنت روی داس سنگرہالے اور پارک کے سوندری کرن کی بھی انہوں نے آدھارشلہ رکھی ہے سیر گووردھنپور میں پی ایم نے سمبودھن دیا کہا سنت روی داس جی کے وچاروں کو ان کی سرکار آگے بڑھا رہی ہے دس ورشوں میں بنارس کا ہوا ہے کائا کلب عام لوگوں کا جیون آسان ہوا ہے اور پرچین نگری کی بھویتہ لوٹی ہے ساتھی پی ایم نے آگے کہا کہ اگلے پانچ ورشوں میں دیش اسی آتم وشواس سے ویکاس کو نئی رفتار دے گا اور اگلے پانچ ورشوں میں سفلتاؤں کے نئے پرتیمان گڑھے گا یہ موڈی کی گیرنٹی ہے کاشی سمر رہی ہے آگے اسے اور سمار نہ ہے پی ایم نے کہا ہمارے گیاں بیگیاں اور آدھیاتم کے اتھان میں سنسکرت کا سب سے پرمکھ یوگدان رہا ہے دنیا کے کونے کونے سے گیان شود اور شانتی کی تلاش میں لوگ کاشی آتے رہتے ہیں تو پردھان منتری جب کل گجرات کے دورے پر تھے تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ کل پردھان منتری نریندر مودی نے گجرات میں اس مدے پر کیا کچھ کہا تھا اور کس طرح سے محسانہ میں انہوں نے اپنی بات کہی تھی دربھاگیا سے آجاد بھارت میں لمبے سمائے تک وکاس اور وراثت اس کے بیچ تکراؤں پیدا کیا گیا دشمنی بنا دی اس کے لیے اگر کوئی دوشی ہے تو وہی کانگریس ہے جنہوں نے دسکوں تک دیش پر شاسن کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سومناج جیسے پاون سل کو بھی دیواز کا کارن بنایا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پاواگڑ میں دھرم دوجہ پھیرانے کی اچھا تک نہیں دکھائی یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دسکوں تک موڈیرہ کے سوریہ مندر کو بھی بوٹ بینک کی راجنیتی سے جوڑ کر دیکھا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بھگوان رام کے استیتو پر بھی سوال اٹھائے ان کے مندر نرمان کو لے کر روڑے اٹھائے اور آج جب جن میں بھومی پر بد میں مندر کا نرمان ہو چکا ہے جب پورا دیش اسے خود ہے تو بھی نکارات مکتہ کو جینے والے لوگ نفرت کا راستہ چھوڑ نہیں رہے تو سیدھا حملہ پردھان منتری نے یہ بولا کہ کیس طرح سے ویراثت کے وکاس میں روڑے اٹھائے گئے تھے تو آج پردھان منتری نرندر موڈی وارانسی کے دورے پر ہیں تو وارانسی سیر گووردھن ستھت سنت رویداس مندر جا کر پردھان منتری نے وہاں پر درشن کیے اور متھا ٹیکا انہوں نے پرساد بھی گرہن کیا درشن کے بعد پردھان منتری جب رویداس پارک کے لیے چلے تب سڑک کے دونوں اور لوگوں کی بھاری بھیڑ نے پردھان منتری کا ابھیوادن کیا وہیں مندر پریسر میں سنت رویداس کی پرتیمہ کا اناورن بھی کیا گیا پردھان منتری نے سنت رویداس جنمستلی کے آس پاس لگ بھگ 32 کروڑ روپے کے ویبھن ویکاسکاریوں کا ادھاٹن کیا وہیں لگ بھگ 62 کروڑ روپے کی لاغت سے سنت رویداس سنگرہالے اور پارک کے سوندری کرن کی آدھارشلہ بھی رکھی اور پردھان منتری ننیندر بودی نے شری گروہ رویداس مہارات جی کے 647 میں پرکاش پر مساماروں کو سمبودیت بھی کیا شری گروہ رویداس مہارات جی کی جنمستلی سیر گوبردھن پر میں آئیو جت اس کارکرم میں بڑی سنکھیا میں لوگ شامل ہوئے پردھان منتری نے سنت رویداس جی کے مہان یوگدان کو نمن کیا جاتر پاتر کے نام پر جب کوئی کسی کے ساتھ بھیل بھاو کرتا ہے تو وہ مانوتہ کا نقصان کرتا ہے اگر کوئی جاتر پات کے نام پر کسی کو بڑکاتا ہے تو وہ بھی مانوتہ کا نقصان کرتا ہے اس لیے بھائی اور بہنوں آج دیش کے ہر دلیت کو ہر پیچھرے کو ایک اور بات دھان رکھنی ہے ہمارے دیش میں جاتر کے نام پر اکسانے اور انہیں لرانے میں پروسہ رکھنے والے اگلے پانچ برشوں میں دیش اسی آتم وشواس سے سفلتاؤں کے نئے پرتیمان گڑھے گا یہ موڈی کی گارنٹی ہے پی ایم نے کہا کہ ہمارے گیان ویجیان اور آدھیاتم کے اتھان میں سنسکرت کا سب سے پرمکش یوگدان ہے پی ایم نے کاشی کی سمرد ویراثت کا بھی اُلےک کیا ہم سب تو نمیت ماتر ہے کاشی میں کرنے والے تو کیول مہدیر اور ان کے گن ہے جہاں مہدیو کا کرپا ہو جالا او دھرتی اپنے ایسے ہی سمرد ہو جالے مہدیو کو اتی آنند میں ہے خوب پرسند ہے مہدیو وارانسی میں کل گجرات میں جو باتیں انہوں نے کہی ہیں پچھلے دو دنوں میں وہ کافی مہتوپورن ہیں وہ وہ باتیں ہیں جو پہلے بھی وہ کہتے ہیں لیکن اب انہوں نے اسے ایک بلکل نیا آیام دیا ہے دیو کاج اور دیش کاج بھی آج اسی پر چرچہ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمارے ساتھ وارانسی سے ہمارے سماداتا شیلیندر بشر جڑ رہے ہیں اور شیلیندر میں شے ہم جڑتے ہیں شیلیندر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پردھان منتری نے وہاں پر آج پھر یہ بات کہی کہ ویراست کے ساتھ جو وکاس کا کام تھا اسے کہیں نہ کہیں پہلے کی سرکاروں نے اس میں روڑے اٹکائے لیکن اب دیو کاج اور دیش کاج دونوں ہو رہا ہے اور اگلے پانچ وارشوں میں نئے پرتیمان گڑھے جائیں گے پردھان منتری نے صاف طور پر وہاں پر وارانسی سے سنکیت دیا ہے لالچندر دیکھئے پردھان منتری ننمودی بہت اس پسط طور پر اس بات کو کہہ چکے ہیں کہ جو اگلا پانچ سال ہوگا وہ اور کئی بڑے فیصلوں کے لیے جانا جائے گا تو بہت مہتفور ہے جب پردھان منتری ننمودی کل وارانسی آیا اور آج ہم نے دیکھا کہ وہ بیوینکارکمہ انہوں نے حصہ لیا اس میں جس طرح سے انہوں نے اس بات کو کہا کہ وراست کو سہیشتے ہوئے دکاس کیا جا رہا ہے وراست کو آگے بڑھاتے ہوئے دکاس کیا جا رہا ہے اور یہ دکھاتا ہے کیسے کاسی نے ایک پرتیمان گڑا ہے کاسی کیسے ایک دسا دکھا رہی کس طرح سے دکاس کیا جا سکتا ہے اور ایک طرح سے یہاں پر کھل کر پرامنٹی ننمودی نے جو انڈی گٹ بندن ہے اس کے جو نیتا ہے ان پر نسانہ سادھا کی دراصل جاتیوں کی بات کر کے یا پھر ایک دوسرے کے خلاف بات کر کے جو ایک بھید بھاو کی بات کر کے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں اوٹ بینک کی راجنیت کرتے ہیں دراصل اشارہ یہی تھا اور پریوار کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں دراصل ان کا ارادہ یہ ہے کہ کسی جاتی سے یا بلچت سموز سے کوئی آگے نہ مڑھ پائے ان کا پریوار آگے بڑھتا رہے تو یہ بہت قرارہ نسانہ پردھان منتی ننمودی نے آج جو ان کا پہلا سموزن تھا جس میں ایک پلا سے دیکھیں کہ جو کاسی کی جو آدھی ایتمک بکاس کی جو یادترہ ہے وہ اس کی ایک جھلک بھی دکھائی دیتی ہے جب سن رویداز کی پرتبہ کا انہوں نے اراؤنڈ کیا اور کل منا کر سو کرون کے ادھکی پریوجنا کا سلانیاز دکھیا لالچند یہاں جرور آپ سے بات کہنا چاہوں گا ایک کہ دراصل یہ جھلک بکاتی ہے کہ کس طرح سے وارانسی جو آرثک وکاس ہے اس پر آگے بڑی رہا ہے لیکن جو ہماری وراثت ہے اس کو بھی سہج رہا ہے اور پردان منتری نے آج اس بات کو بہت اس بات کو ریکھانکیت بھی کیا ہے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ پردان منتری کا یہ پروگرام کافی پاور پیکٹ رہا کئی ساری پریوجناوں میں کئی ساری جگہوں پر کئی کارکرموں میں شامل ہوئے یہ بلکل ہم جانتے ہیں کہ آج صبح کا کرکم تھا بی اچیو میں جو سانسیت پوٹوگرافی پرتیوکتہ سرنسکت کے چاتروں کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی اس کے بعد سنسر عویداس کے جنمستلی پر وہاں گئے پہلی بار نہیں ہے جب پردان منتری وہاں پر گئے ہیں کہ تیسری بار ہے جب پردان منتری نے وہاں پر گئے ہیں جن جہنتی پرب بنایا جا رہا ہے اس موقع پر اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بناس ڈیری جو بہت بڑا جس کا پردان منتری نے سلانیاز بھی کیا تھا اور ریکارڈ سمجھ میں وہ بن کر پیار ہوئی تو یہ موڈی سرکار کی ایک کارسیلی بھی رہی ہے جس کا سلانیاز موڈی سرکار کرتی ہے اس کا ادھگاٹن بھی کرتا ہے اس سے بہت کسانوں کو فائدہ ہوگا پسپالکوں کو خاص طور پر جس کا پردان منتری نے دی بہت بہت شکریہ جونے کے لئے شیل اندر تو پردان منتری کا جو یہ کارکرم ہے کس طرح سے وارانسی کے لئے پاور پیک تھا وہ شیل اندر جانکاری دے رہے تھے اور ساتھ ہی پردان منتری نے جو اہم باتیں کہیں ہیں ویراثت کے ساتھ وکاس دیو کاج اور دیش کاج ساتھ ساتھ اسی پر چرچہ کرنے کے لئے ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں ہمارے سلاکار سمپادک وینود مشریہ جوڑ گئے ہیں انوجہ کپور جی ہمارے ساتھ جوڑ گئی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی پرمکتہ ساتھ میں ہمارے ساتھ پریانکا گپتہ جوڑ رہی ہیں کانگریس کی پرمکتہ بہت بہت سواگت پریانکا جی بہت بہت سواگت انوجہ جی میں آپ دونوں کے پاس آؤں اسے پہلے تھوڑا سا وستار وینود جی کے ذریعے دیتا ہوں وینود جی دیو کاج اور دیش کاج کل گجرات میں کہا بناسکا اٹھا میں اور آج پردان منتری نے کہا کہ ویراثت اور ویکاس کے ساتھ جو ایک تالمیل ہے وہ اگلے پانچ سالوں میں وہ نیا پرتیمان گڑے گا یہ موڈی کی گیرنٹی ہے نئی لائن کھیج دیے لان جی جیسا کہ آپ نے ریپورٹ میں بتا رہے تھے سارے چیزوں کو اُلے کرتے ہوئے کہ دیکھئے آج جو بناڑس میں پی اے موڈی ہیں اور اگر ایک بار آپ یاد کیجئے کہ دوہزار چودہ میں جب پی اے موڈی وہاں پر نمینیشن کرنے آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ماں گنگا نے مجھے بولایا اور جب انہوں نے کہا تھا کہ ماں گنگا نے بولایا ہے تب لوگوں کو ایسا لگا ہوگا کہ بناڑس کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں کہ موڈی آئے ہیں تو جاہر سی بات ہے گنگا جی کا یہ بناڑس ہے شیب کا یہ بناڑس کاشی کیا دنیا میں آپ چاہیں کہیں تو شیب کے لیے اور کاشی بھی شنات کے لیے پرسید ہے لیکن وہ جب گنگا جی نے بولایا ہے تو اس کا مطلب یہی تھا جو لوگ آپ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے وکاس کے ساتھ میں ویراثت کے بھی سنبھالنے کی بات کہی انہوں نے جو بات آج کہی ہے کہ وکاس اور ویراثت کو اس دیشت نے کیسے آتمسات کیا ہے لیکن وہ یہ سوال اٹھاتے دکھے کل کے بحثانہ کے سب میلن میں اپنی ڈیلی میں کہ اس وکاس کو ویراثت کو سنبھالنے کا اور جو جمعیداری تھی یا سنبھالنے والے لوگ اگر اس کو وکاس اور ویراثت میں کنفلیکٹ کی بات نہیں کرتے اگر اس کوشیسوں میں یہ ہوتے تو سومنات مندر سے لے کے اور رام مندر تک کے درمان میں کبھی کوئی ارچن نہیں ہوتے تو یہ ساری چیزیں آپ جس پرسپیکٹیب میں اس کو دیکھ رہے تھے اس ویراثت کو آج وہ ویراثت نے دکھایا ہے کہ یہ ویراثت جو ہے رام مندر کے درمان کے بعد اور رام لالا پرتشتہ کے بعد کہ کیسے اس سوشیو ایکنومی کا وہ سب سے بڑا ایک حب بنا ہے کیسے یو پی کے ایکنومی کے لیے رام مندر آنے والے ٹائم میں سب سے ایک میجر سینٹر بن رہا ہے تو ان ساری چیزیں جب آپ کے سامنے میں یہ ساری چیزیں تھیں تو آپ نے بس اس کو ایک مولک چندن کو دوسری طرف موڑ کے آپ نے اس کو ویقاس اور ویراثت کے ساتھ میں کونفلیٹ مانا اور آپ نے ان ساری چیزیں کو کام کرنے کا موقع چھوڑ رہا تھا جو اس دور میں مودی کر رہے ہیں وہ کہتے بھی ہیں کہ لگتا ہے بہت سارے کام ہمارے لیے چھوڑ دیئے تھے تو میں کر رہا ہوں پریانکہ گپتہ جی کے پاس آ رہا ہوں پریانکہ جی کل کانگریس کے اوپر انہوں نے سیدھا حملہ بولا کہ بھئی آپ نے ویراثت اور ویقاس کے بیچ روڑا اٹکایا آج انڈی گڑ بندن کا نام لے کر کے حملہ بولا کہ یہ ان کی سوچ ایسی ہے کہ یہ ان چیزوں میں بادھا بنتے ہیں جاتیگت راجنیتی کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں دوسری طرف میں ویراثت اور ویقاس کا کام کر رہا ہوں دیوکاج اور دیشکاج دونوں سیدھا حملہ بولا ہے کانگریس پارٹی پر میں سب سے بڑی بات یہ کہنا چاہوں گی کہ آج بنارس میں تھے بردان منٹری تو انہیں اس چھاترہ سے میں ملنا چاہیے تھا جو بیچوں کی چھاترہ ہے جس کے ساتھ ان کے ہی کارکرداؤں نے ریپ بھی کیا اور اس کی ویٹیو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہاں سے 120 کلومیٹر علاوات بھی ہے علاوات میں کچھ بچے اپنی پریچھا کو لے کر دھرنے پر بیٹھے ہوئے باتائیے پیپر لیک ہو گئی بچوں کا بھاوش ادھر میں اٹکا ہوا ہے اور جتنے بھی پیپر لگوکہ دس زیادہ پیپر اتر پردیش میں اب تک لیک ہو چکے ہیں اور سچھا مافیا ابھی بھی کھلے دھوم رہے تو سوال یہ بھی بلتا ہے کہ یہ بھی وکاس ہے پردان منٹری چی کا پردان منٹری چی کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ ماں گنگا کو کتنا ساف کر پائے کتنا نرمل کر پائے نہیں بتا پائے کیونکہ سپرم کورٹ نے کہا کہ وہ پیسہ اور برشتہ چار بنانے کی مشین آج ایڈی اور سی بی آئی کا استعمال کہاں اور کیسے کیا جا رہا ہے کس آپ دیکھتا ہے کہ چندہ وصولی کرنے کے لئے ایڈی سی بی آئی اور آئی ٹی ڈی پارٹنٹر کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے آپ نے آروپ کے بدلے آروپ لگا دیا آپ جو آپ کے اوپر آروپ لگے اس کا جواب دیجی ہمارے اوپر تو دس سال پہلے بھی آروپ لگا رہے تھے کتنے لوگوں کو ابھی تک انہوں نے آروپ کے تحت جیل میں ڈالا یہ بتا دیں وہ جو وراثت وراثت اور وراثت میں روڑا والی جو بات انہوں نے کہی انہوں نے کہا ایکزامپل دیا انہوں نے ادھارن دیا سومنات کا ادھارن دیا مڈہرا سوری مندر کا ادھارن دیا آیودھیا کا ادھارن دیا کیوں اس سے پہلے کیا کوئی مندر نہیں جاتا تھا سومنات مندر آج سے چودہ سے پہلے کوئی جاتا نہیں تھا بہت سام مندر ایسا ہے جس میں چودہ سے پہلے کوئی جاتا نہیں تھا کوئی درشن نہیں کرتا تھا دیکھیں یہ صرف ایک چھلاوا ہے جو پردان ملکری جیل لگاتا ہے چھلتے چلے آرہے آج ان کے پاس دس سال اور پردانی کے لیے کوئی کام نہیں ہے کسانوں پر جس طرح سے اچھا چھلتے بورڈر پر ہو رہا ہے اچھا ٹھیک ہے آنوڈا کپور جی کا جواب بنتا ہے میں پریانکہ جی آپ کے پاس لوٹ کر آنگا پریانکہ جی پریانکہ جی جو بھی سوال آپ اٹھا رہی ہیں نا حالانکہ اس کے جاج ہو رہی ہے جو آپ سوال اٹھا رہی ہیں آنوڈا جی آنوڈا جی جواب دیں گے آنوڈا جی سیدھے آپ آپ جواب دیں جائے شری رام جائے جائے شرام نمستے دیجے جواب شب سندے آپ سب کو جی آپ کو بھی میری بہن جو پریانکا یہاں پر بیٹھی ہیں ان کا جو پرتیارو پر آروپ چل رہا ہے وہ اسی میں ہی رہ گئے اور اسی کی وجہ سے آج دیش آگے نکل گیا اور کانگریس پچھڑ گیا یہی ریزن ہے کہ کانگریس پچھڑنے کی وجہ سے آج انڈی آلائنس میں گز گیا یہی تو آپ مانے ہیں کہ اگر یہ روڑے نہ اٹکاتے تو ستر سال سے یہ آگے کی طرف کام کر رہے تھے اچانک سے ایسا ان کے ساتھ کیا ہو گیا کہ ان کا صفایہ ہو گیا اور جس جس جگھاؤں پر یہ بات کر رہے ہیں کہ پریانکا جی میں آپ کو تھوڑا وقت دیجئے اچھا اب ان کو سن لیجیے آپ نے جو پریانکا جی آپ نے جو سوال اٹھائیں اس کا جواب سن لیجیے پھر آپ کے پاس آؤں گا آپ کے پاس آؤں گا پریانکا جی آؤں گا پریانکا جی آپ کے پاس میں لوٹ کر آؤں گا آپ کی ساری باتیں لوں گا اب آنوزا جی کو ذرا جواب دے دی پھر میں آتا ہوں اس کا مطلب جو میں نے ان کے اوپر ان کے اوپر جو میں نے ٹپنی کری ہے وہ صحیح بیٹھی ہے کیونکہ دل سے دل لگا ہے اور چوٹ بلکل گہری پہنچی ہے تو یہ اس بات کو مانتی ہے پریانکا جی کہ انہوں نے اڑچنائے کری ہیں اور انہوں نے جو اڑچن لگائی ہے آج تک وہ اس کا بھکتان موڈی جی نے وائٹ پیپر دے کر بات کری چھیک ہے دیکھئے میں ایک بات کہہ رہا ہوں دیکھئے اپنے اپنے آروپ پرتیاروپ ہیں ٹھیک ہے نا پریانکا جی پریانکا جی اور انجا جی آپ لوگوں کے آروپ پرتیاروپ کے پاس میں آؤں گا آؤں گا بینو جی کے پاس بھی آؤں گا لیکن عام لوگ آم لوگ ان چیزوں کو ہاں آنجا جی کچھ آپ کہہ رہی ہیں جلدی سے پوری کیجئے آج تک ہے میں آپ دونوں کے پاس آؤں گا اور آپ دونوں باری باری سے بولیے گا لیکن پہلے ذرا جنتا کی آواز بھی سن لیتے ہیں ٹھیک ہے جنتا ان چیزوں پر کیا سوچتی ہے ٹھیک ہے وہ بلکل شانت رہیں گی آپ اپنی بات رکھے گا وہ بھی اپنی بات رکھیں گی میں ذرا دکھاتا ہوں کہ لوگ کیا کہتے ہیں لوگوں میں ان چیزوں کو لے کر کیا کچھ چل رہا ہے تو پردھان منتری نریندر موڈی کا وارانسی میں بھاوی سواگت ہوا اور لوگوں نے وہاں پر جائے شریرام اور موڈی موڈی کے نعرے بھی لگائے تو پردھان منتری نے سب ہی کا ہاتھ ہلا کر ابھیوادن کیا اور اس پریم کے لیے آبھار بھی جاتایا پی ام موڈی کے وارانسی دورے کو لے کر لوگوں میں زبردست اتصارا پردھان منتری ادھر سے چناؤ میں چناؤ لڑتے ہیں چناؤ جیتتے ہیں تو آشا تو بہت ہے کہ ہم وکاس دیکھیں گے کاشی میں ہماری سرانتر سنسکتی پر جوڑ بل سے آگے بڑھ رہی ہے بہت اچھا لگ رہا ہے دیکھ کر کے ہر طرح سہر میں مندر کی بیوستہ یا گنگا جی کے کناری کی بیوستہ ساری بیوستہ ہیں بہت بڑھیا ہے سہمت بڑھلا بہت کافی تکای دیرا اچھا سب کچھ بڑھیا ہو رہا ہے موڈیر زبست موڈی جی کے آنے کے بعد یہاں کافی پریوارتاں گا جیسے یہاں لوگ نیچے گھوم لے رہے ہیں تو یہاں ایسا پہلے ایسا ماہولی تھا ہم گندگی رہتی تھی ان کے آنے کے بعد ساپ سپھائی پہ زیادہ دہان دیا گیا ہے توریشٹوں پہ زیادہ دہان دیا گیا ہے راستے کوشی ساپ سپنایا گیا ہے کہ لوگوں کو آنے میں ڈککتیں موڈی جی کی وجہ سے موڈی جی کی وجہ سے بہت کچھ بڑھلا ہوا ہے یہاں پہ موڈی جی نے جو ہم لوگوں کو سمبودیت کیا ہے کہ جو انڈی گھر بندن ہے وہ ہم لوگوں کو جات پات میں باتتا تھا تو یہ بات بہت ست ہے ہم سبھی یہ بھکت بھوگی ہیں کہ پہلے جاتیوں کو لے کر بہت زیادہ پرابلم ہوتا تھا ابھی کیا ہے ہم لوگ سبھی بھارتی ہے ایک جیسے ہے انہوں نے آج کے سمبودن میں کہا بھی اب جنتا سے کہ سب کا سا سب کا بکا سب کا بیاس تو یہ نعرہ مطلب سروبیدیت ہے اور یہ ست ہے جو انہوں نے کہا وہ کر کے انہوں نے دکھایا تو یہ لوگوں کی آواز دیکھئے راجنیتیک دلوں کی اپنی اپنی باتیں ہوتی ہیں وہ رکھیں گے اور لوگ بھی اپنی بات ضرور رکھتے ہیں سیدھے جڑتے ہیں اپنے مہمانوں کے ساتھ اور چرچہ کو آگے بڑھاتے ہیں وینود جی کو میں چرچہ میں شامل کرتا ہوں وینود جی جو باتیں لوگوں کی آواز ہیں تو دیش کاج اور دیو کاج کو لے کر کے جو پردھان منتری نے باتیں کہی ہیں اس سے موٹے طور پر یہ ستھانی لوگ تھے اس میں کچھ لوگ باہر سے بھی بار آنے سے آئے تھے وہاں پر تو یہ لگتا ہے کہ انہیں پردھان منتری کی باتیں لوگوں تک پہنچ رہی ہیں لال جی میں ابھی پڑھینکا جی کا سن رہا تھا اور آج سنجوگ سے دیکھئے کہ آج سنت رویداس جی کی جہنتی بھی ہے تو رویداس جی کہتے تھے کہ منچنگا تو کٹھوتی میں گنگا تو یہ منچنگا کٹھوتی گنگا میں سمجھنے کے بات جرورت ہے اور پڑھینکا جی کو زیادہ ہے کہ راہول گاندھی بھی بناڑس گئے تھے ابھی ایک ہفتہ پہلے اس بھارت جو رو نائے یاترہ میں بڑے بیوادیت بیان دے دیئے بناڑس کے لوگ نسیری ہیں یوپی کے لوگ نسیری ہیں رات میں نسا کر کے روڈ پہ سوے رہتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ رام مندر میں جو ہے بڑے بڑے لوگ آئے تھے ریلائنس کے موکے سمبانی آئے تھے اس میں گریب اور دلت نہیں دیکھا تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو درستی ہے مند جو ہے وہ کس طرح سے چنگا ہے وہ گنگا نہیں دیکھ پائیں گے اور وہ گنگا کو دیکھنے کے لیے آپ کو بناڑس کوکڑا پیس روپ میں دیکھیں گے جس کا جواب آج پی اے موڈی نے دیا ہے کہ آپ ایک طرح سے یوپی اور یوپی کے جو نوجوان ہیں انس کو اپمان کر رہے ہیں آج ابھی پڑکشا کی بات کر رہے تھے لیکن آپ جس طرح سے یوپی کے آپ کے نیتا نے اس کو کہا اور سارے یوپی کے لوگوں کو یوپی کے لوگوں کو خاص کر کے نسیری بتا دیا تو خاص کر کے کم سے کم اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کو نیرٹیب بنانے سے بات نہیں بنے گی جو دیش کا من ہے دیش کی بات جو پی اے م آج نے کہا کہ ہم نے بناڑس کو تو سوارا ہے اور بناڑس کو جو سوارا ہے اگلے پانچ سال میں بناڑس جو ہے اس کی چیلنج یہ بھی ہے کہ وہاں ہر جنمن بھی سمرے تو یہ ایک جو ڈیبلپمنٹ ہے یہ جو موقع ہے بکاس کے ساتھ ویراست کا کسی کی پردانی پی اے آج اسریلی میں کر رہے اب میں پریانکا جی آپ کے ٹھپڑنی آپ بلکل بولیے اور اس کے بعد بولنے کے بعد جسے میں آنجا جی بولیں گی تو آپ بھی ضرور سنیے گا بولیے پریانکا جی لانچل جی یہ بتائیے کہ شراب پینے والے کو کیا کہیں گے اور میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اتنی ہی کسٹ ہے اس بھارتی جنتہ پارٹی کو تو یہاں شراب بین کیوں نہیں کر دیتی اور مجھے لگتا ہے کہ شراب سے تو ہر گھر کی مہینہ پریشان اگر شراب کا مددہ نہیں اٹھے گا تو مجھے لگتا ہے کہ اس مددے کو کہ دبا دینا چاہتی کہ بھارتی جنتہ پارٹی یہ چاہتی ہے کہ شراب پلاو اور خوب پلاو مجھے لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کوئی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے مددے ہیں کانگریس شاسیت راجیوں میں شراب بین ہے کیا پریانکا جی کانگریس شاسیت راجیوں میں شراب بین ہے کیا یہ تو پردان مندری جی کو کرنا چاہیے نہیں راہول جی کیونکہ شراب کا مددہ اٹھا رہے ہیں اس لیے ہم سوال پوچھ رہے ہیں نہیں شراب کا مددہ شراب کا مددہ جو اٹھائے گا کسی نے نہیں کا دشیر رہی نہیں بلکل نہیں کوئی دشیر رہی نہیں ہے ابہ انجا جی کا جواب لے دیجئے آپ انجا جی کا جواب ہو جانا ہے انجا جی بولیے سارس آتا ہے مجھے کانگریس کی پروکتہ کے اوپر ان کے پاس مددے نہیں ہیں اور یہ دیبیٹ پر آکر الٹا سیدھا بولتے ہیں مجھے مجھے لگتا ہے کہ سٹیٹ کی کمیشنری ان کے پاس ہے تو یہ پہلے اپنے یہاں پر چیزوں کو دیکھیں ان کے یہاں پر شراب کے ساتھ leak of the paper راجستان میں بھی بہت ہوا تھا آج وہاں پر باچپاہ کھڑی ہے تو مجھے لگتا ہے ان کو یہ سمجھنا ضروری ہے اور جو OBC OBC کا ڈراما کرتے ہیں نا OBC کو تو صرف مودی جی نے سمجھا ہے ارے آپ ہی کے جب نیا یاترہ میں آپ نے جنرل شیو پرساد یادف کو جو OBC رہے ہیں ان کو آپ نے پیٹا کیونکہ آپ کے من چاہے تاریخے کا سوال جواب نہیں کر سکے اور آپ نے پوچھا کہ چینل چینل کا آپ کا کون ہے یہ اور آپ کو انہیں بات عبیر صاحب مودی جی نے آگے بات کری ہے تو مجھے یہاں پر لگتا ہے کہ کانگریس نے یہ اچھی طرح سے دیکھ لیا ہے کہ سمجھ کی کمی ہے اور نیتی سمجھ کی کمی ہے اس لیے بہت بہت شکریہ انوجہ جی پریانکہ جی اور بینود جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اس چرچہ میں حصہ لینے کے لیے تو آج کے اس وقت میں اتنا ہی نسکر